ہیلو گائیس سلام علیکم آج ہم یہاں پر آئے ہیں درگہ احمد راجو یہ ایک village ہے جو قریب ہے یہاں سے نام نہیں لے سکتا کس جگہ سے قریب ہے بٹ یہاں پر ہم آج درگہ پر آئے ہیں آج میں آپ کو اس کا view چیک کرواؤں گا اور بہت اچھا مطلب کہ مجھے تو بہت اچھا رہا ہے یہاں پر آ کر میں آپ کو view چیک کرواتا ہوں یہ entry ہے اس کی اور یہ کام چل رہا ہے یہاں پر نا پھر سے جو ایک ہوتا ہے upgraded یہ احمد راجہ مزار ہے احمد راجو مازد کے ساتھ میں نے نام گرد لے لیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنی مندیں مانگتے ہیں پھر یہاں پر بان دیتے ہیں یہ دو قبریں ہیں ان کا مجھے نہیں پتا یہ کن کی ہیں بٹ یہ والی جو قبر ہے یہ احمد راجو کی جو ہمشیرہ ہے ان کی بہن یہ ان کی قبر ہے اور یہ ان کا مازار ہے ماشوہ بہت اچھی کاری گری کی گئی اور بہت قدیمی ہے یہ کام بھی چل رہا ہے دروازے دیکھیں آپ یہاں پڑے ہیں چاروں طرف کپستان ہے اور یہ میرا بڑی ہے میرے ساتھ آیا یہ بھی اپنی فوڈی سیشن ہائی گرو بھئی اپنا انٹرو کراؤ شاہد بٹی شاہد بٹی ٹنڈو محمد خان اس کو بھی نہیں پتا تھا یہ بھی فرس ٹائم آیا ہے میں بھی فرس ٹائم ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت پیارا کام ہوا ہے بہت پیارا میرے کیمرے کے ایزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے بات یہ کہ آپ کو تھوڑا بہت تو ویو چیکی ہو جائے گا کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ دیکھیں کام بہت پیارا ہوا ہوا ہے یہ ابھی کا نہیں ہے یہ کافی سالوں مطلب بہت پرانا ہے یہ مزار نا ہم یہاں کسی بچے سے بچہ سے مزار رہی ہیں اور یہاں پہ دو بیٹھیں ان سے پوچھتے ہیں امہ یہ کتنا قدیمی ہے شہر یہ مزار کتنا پرانا ہے مجھے ڈاڑے جہاں بچہ سکیے جکو انہاں کھاں پہ انہاں اوہیت تر ہو مجھے ڈاڑو ہاں شہر ہنہ جہاں مزار رہا ہوں تے ہاں تو وہ آیا ان کی ہنہ جی کرامت چھائے ہاں کرامت ہے چھائے مطلب کرامت ہنہ جی جی کیوں دیا مدینہ دیدار کرانا ہے رات میں رہ دو رات میں واپس اچھا رات میں وے رات میں ہی واپس ماشاءاللہ اللہ جو وڈو خاص ہو یا ولی ہو یا اللہ جو ماشاءاللہ ہاں بچوں آپ کے جی حال ہیں آپ ادھر بھی مزار پر ہی ہوتے ہو ہاں فقیر ہیں آپ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی ٹھیک ہے نا تو مطلب آپ کا کیا نام ہے میرے نام ہے ریاض آپ کا عمر فاروق آپ یہاں پہ کتنے سال ہوتے ہو مطلب آپ ادھر ہی پیدا ہوئے تھے ماشاءاللہ تو گائز میں نے ابھی یہاں سے پوچھا یہ کہ مسجد بھی ہے یہ جو ہے نا امہ جو تھی انہوں نے جو صحیح سا تعریف کرایا ہے اور انہوں نے انٹرو اچھا دیا ہے بتایا اب یہ ہسٹری کے بارے میں ان کی لینگویج جو ہے وہ سندھی ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کو شاید سمجھنا ہے مگر میں بتا دیتا ہوں وہ کہہ رہی تھی کہ جو میرا دادا تھا نا آپ ہی دیکھ لیں یہ خود اتنی ایج کی ہیں آئی تنگ یہ سیونٹی یا سیونٹی فائف یا ایٹی ایج کی ہوں گی ایٹی ایج مگر یہ کہہ رہی ہے میرا جو دادا تھا ان سے بھی مطلب پرانے ہیں مطلب کہ یہ تھے یہ رات ہی رات جاتے تھے مدینہ اور رات ہی رات وہاں سے آ جاتے تھے کوئی لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کو کہتے تھے کہ میرے لئے دعا کیجئے گا میرے لئے اولاد کے لئے دعا کیجئے گا یا مجھے یہ چاہیے تو یہ دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا مطلب اللہ کے بہت قریب تھے یہ تو بس یہیں سے چلتے ہیں اللہ حافظ